اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیکنگ ویڈ آمنا آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں مزیدار سی رسم علائی جو بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک بڑے سپوٹ میں ہم لے لیں گے دودھ ایک لیٹر دودھ ہمیں چاہیے میں ڈبے والا دودھ یوز کر رہی ہوں آپ بلکل کھلا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں میں نے ایڈ کر دیئے تین الائچی کے دانیں اگر آپ کو الائچی نہیں پسند تو آپ سکپ کر سکتے ہیں براؤن شکر 150 گرام جو کہ ہوتا ہے تین چوتھائی کپ براؤن شکر کی جگہ آپ بلکل سفے چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم رکھ دیں گے چولے پہ لیکن ابھی چولے کو آن نہیں کرنا یہاں پر میرے پاس ہے یہ لزیزہ کا رسم علائی مکس لیکن جو اس کے اوپر ترقیب لکھی ہوئی ہے ہم نے اس کو فالو نہیں کرنا میں رسم علائی اسی سے بناتی ہوں تو آپ کو بھی اسی طرح سکھا رہی ہوں دبے کے اندر اس طرح کا پیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم ایک پیالے میں نکھال لیں گے پورے پیکٹ کو یہاں پر میرے پاس ہے ایک انڈا لیکنی انڈا پورا ریسپی میں نہیں جائے گا اس کو ہم اس طرح کانتے سے پھینٹ لیں گے اب ہم اس کے نیچے جو ہے چولہ اس کو آن کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ شگر جو ہے وہ جلی نہیں براؤن شگر میں نے اس لیے ایٹ کیے اسے اس میں ایک تو زائق آئے گا دوسرا تھوڑا سا کلر بھی آئے گا یہاں پر رسمالائی مکس میں میں نے ایٹ کر دیئے تین ٹی سپون آئل اب ہم اس کو اچھا سا ہاتھوں سے مکس کر لیں گے جب اس طرح کچھ ہو جائے گا تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے انڈا انڈا پورا نہیں جائے گا اس کو ہم پہلے آدھا ڈالیں گے اور مکس کریں گے اگر دوہ ڈرائے لگی تو پھر تھوڑا سا ایٹ کریں گے پورا انڈا ہم نے استعمال نہیں کرنا اگر آپ نے پورا انڈا ڈال دیا تو یہ بہت سوفٹ ہو جائے گی اور پھر اس سے جو ہے نا بالز بنانے میں بہت مشکل ہوں گی دیکھیں یہاں پر دوہ مجھے ڈرائے لگی جو ملک پاودر تھا اس کا پیکٹ کا جو مکس تھا وہ بول میں نیچے اچھا خاصا تھا تو اس میں میں نے تھوڑا سا اور انڈا ایٹ کر دیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے سخت سی دوہ بن گئی سوفٹ ڈو نہیں بنانی ہم نے ایک اور اس کی نشانی یہ کہ جب ڈو ریڈی ہوگی نا تو جو آپ کے انگلیوں پر سب کچھ لگا وہ ہوگا نا وہ خود بخود ڈو میں مکس ہو جائے گا اور یہ جو انڈا بچا ہے اس کو ضائع نہیں کیجئے گا پکا کے کھالی جئے گا اب ہمیں اس ریسپی میں اور انڈے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر دیکھئے دودھ میں اوبالا گیا تھا تو میں نے آنچ ہلکی کر دی تھی اور اس کو مستقل ہم نے پکانا ہے واپس آ جاتے ہیں ڈو کی طرف اچھا اس ڈو کو آپ نے کوئی ریسٹ نہیں دینا جیسے ہی اس طرح مکس ہوگی اس کو اس طرح سے ہم کر کے اور ہاتھوں سے اس طرح کر کے اس کو ایک لمبا سا سوسیج کا شیپ دے دیں گے اور دیکھیں اس پر اس طرح سے شائن ہونی چاہیے اگر شائن نہیں ہے تو کوئی گر بڑ آپ کر چکے ہیں اس طرح سا سوسیج میں اس کو شیپ دے دیں گے کوئی بات نہیں دو اگر چھوٹ رہی ہے اس کو اس طرح سے آپ جوڑ لیں اور یہ بالکل آپ کے ہاتھوں پہ چپکنی نہیں چاہیے اس پوری ریسپی کو بنانے میں تقریباً 20 منٹ لگتے ہیں اچھا یہ دیکھیں اس طرح چھوٹے چھوٹے کر کے ہم نے اس کی بالز بنا لی نہیں ہے اچھا یہ آپ نے ساتھ ساتھ ہی کرنا ہے مطلب دودھ ساتھ ساتھ آپ نے جو ابلنے کو رکھا ہے اس کا جو ہے سٹو وان ہو اور ساتھ ساتھ آپ یہ بالز بنا رہے ہو یہ نہیں کہ آپ سوچیں میں پہلے بالز بنا کر رکھ لیتی ہوں پھر دودھ با لوں گی نہیں اس طرح آپ کی جو رسملائی کی بالز ہوں گی اس کے اندر لازمی گھٹلیاں بنیں گی تو سارے انگریڈینٹس ریڈی کر کے پھر جو ہے سٹوف کون کیجئے گا دودھ کے بگونے کے نیچے اور پھر اس کو جو ہے اس کا رسملائی مکس جو ہے اس کی ڈو بنا کے فوراں اس طرح سے آپ نے کر دینا ہے اچھا اس کے پیکٹ پہ لکھی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں 18 بالز بنیں گے کتنی میری تو کبھی بھی 14 سے زیادہ نہیں بنی ابھی بھی 14 ہی میں نے بنائی اس طرح سے کر کے ہاتھ جو گند ہیں اس کو دھولیں ڈرائے کر لیں پھر ان بالز کو سموث کریں اگر آپ ہاتھ نہیں دھویں گے تو بالز سموث کرنے میں مسئلہ ہوگا دیکھیں کتنی آسانی سے سموث ہو گئی اسی طرح آپ نے باقی ساری بالز کو بھی کر لینا ہے اگر آپ کو بڑی بالز چاہیے تو بالکل آپ 8 بنا لیں 10 بنا لیں میں اس ایک پیکٹ سے تقریبا 14 بالز بناتی ہوں یہ دیکھئے اسی طرح ساری بالز کو ہم بنا لیں گے اور یہ جو دودھ ہمارا اُبل رہا ہے اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ساری ایک ایک دو دو کر کے آپ نے اس میں ڈال دینی ہے کئی برینڈز کے اس طرح کے رسملائے مکس آتے ہیں مجھے اور برینڈز کا نہیں پتا میں لزیزہ کا ہی یوز کرتی ہوں اس لئے کہ یہاں پہ آسانی سے یہی ملتا ہے آپ بھی اگر پاکستان سے باہر رہتے تو جو پاکستانی اور انڈین گروسری سٹورز ہوتے ہیں ان پر چیک کر لیجے گا یا اون لائن چیک کر لیجے گا ایزی لی آپ کو مل جائے گا اس کو اب ہم نے پکانا ہے پانچ منٹ تک چمچے کا آپ نے بلکل استعمال نہیں کرنا آنچ جو ہے اس کو آپ نے درمیانی سے کم رکھنا ہے اور دم والی جو آنچ ہوتی ہے اس سے زیادہ رکھنا ہے مطبع ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے اگر بہت ہی مکس کرنے کی ضرورت ہو تو آپ اس طرح اس کو پکڑ کے ہلائیں گے لیکن اس میں چمچہ آپ نے ہرگز نہیں چلانا پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو کھور کر دیں گے اور اب ہم اس کو دس منٹ پکائیں گے ہلکی آنچ پر بار بار کہہ رہی ہوں آنچ کا آپ نے خیال رکھنا ہے ہلکی آنچ دم والی آنچ پر نہیں پکانا جنوں کی رسملائے میں گھٹلیاں رہ جاتی ہیں اسی لئے ہلکی آنچ دم والی آپ کر دیتے ہو تو وہ صحیح نہیں ہوتی اس طرح دیکھیں اس میں بائل آتا رہے مستقل ہلکی آنچ پر آپ نے پکانا ہے دم والی آنچ پر نہیں دیکھیں میں نے آپ کو دکھا بھی دی اس طرح اس کی آنچ ہونی چاہیے چاہیے دیکھیں بالز ہوئے خود بخود اس طرح گھوم رہی ہیں ڈھکن سے ہم نے اس کو کور کیا ہوا اور آنچ صحیح ہے اس طرح یہ خود بخود گھوم گھوم کے پکتی رہیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردستی پھول گئی ہیں اچھا میں اس وقت اس کا ڈھککہ نہیں کھولتی ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نے کھولا تھا میں کیا کرتی ہوں کہ اس کو چولہ بن کر دیتی ہوں لیکن پھر بھی اس کو پندرہ منٹ تک نہیں کھولتی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست ہماری رسمالائی بن گئی جو بالز ہیں اس طرح سے یہ ہلنی چاہیں اگر یہ نہیں ہل رہیں تو مطلب بالز جو ہے وہ بھاری ہے اور کچھی ہے اندر سے دوسری بھی دکھا دیتی ہوں دیکھیں کتنی ایزیلی کتنی سوفٹ یہ بنی ہیں ویسے تو آپ نے اس دن رسمالائی کےک کے اندر جب میں نے یوز کیا تھا تو دیکھ لیا تھا اور وہیں آپ لوگوں نے اتنی مجھے ریکویسٹ کی ہیں کمنٹ میں تو اس لئے پھر میں نے آپ کے ساتھ آج اس ریسپی کو شیئر کر دیا ریسپی تو نہیں ٹپس اور ٹرکس کر سکتے ہیں اس لئے کہ پیکٹ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بنانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا تھا لیکن سارا دودھ میں نے نہیں ڈالا تھا دودھ بچ گیا تھا آپ کو میں نے دکھا دیا سارا دودھ اس لئے نہیں ڈالا تھا ورنہ ہی جو رسمالائی کی بالز ہیں اس میں چھپ جاتی ہیں اور یہ دیکھیں اندر سے بھی آپ کو میں دکھا دوں اگر آپ نے اب تک میری رسمالائی کےک والی ویڈیو نہیں دیکھی تو جلد سے جائیں جا کے دیکھیں لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا اچھا میں نے 3 4 کپ شگر یوز کی ہے مطلب 150 گرام اگر آپ کو کم میٹھا پسند ہے تو آپ بس 100 گرام یعنی آدھا کپ یوز کریں گے اور اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ ایک کپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہوتی ہے 200 گرام میں نے 150 گرام شگر سے بنایئے تو جو اس کی میٹھاس ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے نہ کم ہے نہ بہت زیادہ میٹھی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں میں نہیں بولتی نا تو آپ روگ نہیں کرتے سبسکرائب تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن جو ہے اس پر کلک کر دیں آج کے لئے تنہیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ